الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم الصلاة والسلام علی من کانا نبی و آدم بین الماد و وقفی و علی آلہی و اصحابی و ازواجی و اہل بیت و ذریت و اولیاء ملت و علماء اہل سنت اجمع اللہ تبارک و تعالی فَلْ يَدْحَكُ فَلْ يَدْحَكُ قَلِيلًا بَلْ يَبْحَكُ اَيُّهَا 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 پاک ان احقاد پذیرے جس دن در احکرنوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک دے مطبر علماء سناخانانوں سیاسی و سماجی شخصیات میرے سٹیج دی زینت میں جنادہ تو سی دیدار کر رہے ہو میری مراد جناب محترم و محتشم رانہ دعوت صاحب جناب چودری شفیق آمن صاحب جناب گولمست خان صاحب ساڑے نقیب محفل نے اسلام آباد کو تشریف لائے نے دوسریوں نے نصمات بھی کر رہے سو اور پیکرے غیرت و حمیت جناب بھائی آسن حبیب صاحب مدلد علی اور دیگر انتظامیہ دیں عراقین بھائی اتشام چاند صاحب عمران صاحب اور دیگر انہ دے رفاقاج انہ دے میں نامت واقف نہیں ساڑا ایمان ہے جنا دے محفل پاک جسی حاضران ساڑے نامہ تمہیں واقف نہیں ساڑے کمہ تمہیں واقف نہیں اللہ تعالی سب دانہ قبول فرمائے میرے مسلک تازیم نام ہے زینت انہوں کا با حضرت علامہ مولانا آئی داری علامہ پاس قادری صاحب مدلد علی آپ بھی تشریف فرمانے میرے تو قبل زینت علامہ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسرار منور صاحب آپ نے پرمغز کتاب فرمایا ہے تو سنسون کے محضوظ ہوئے ہو میرے تو بعد دنیا ہے نات دائے قضیم نام جناب کاری شاہد ممود قادری صاحب اور دوسرے بھی کاری شاہد ممود قادری صاحب اب دووے شاہد نے بلکہ انتظر ہی تینر آڑ گئے ہیں تو شاہدان جی وہ شاہدین تو آئی گئے ہیں سارے شاہد تکٹھے ہوگے تو شاہد کا مانا ہوتا ہے گوائی دینے والا تو یہ سارے رسول اللہ کے دین کی گوائی دینے والے تو ان کے لئے دعا کیا کریں ہمارے لئے بھی کیا کریں آپ بڑے عظیم لوگ ہیں میرا اس معفل پاکچ آ کے خطاب کرنا مہمان بھی حسیت اج نہیں میں نو جدوں بھی بھائی حکم کر دینے کہ میں حاضر ہو جانا میں اس معفل پاکچ کا یقیناً بیز بانا میں اگر خطاب نہ بھی کرانا تے جڑے سڑے بلائے مہمان نے اسی زیادہ تروں نے سننا عزیز سمجھنے ہیں چونکہ انہوں نے حکم انہوں نے دے دیتا ہے کہ تُساں گل کرنی ہے تے میں چند باتاں آپ حضرات ملگوشت گزار کرنیا نے میرے تو بات ملک پاکستان دعظیم نام مسئل کے حقہ حل سنت و جماعتی پہچان ہے سید السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید برحان حیدر شاہ صاحب ناکوی آپ حافظ آبادی اور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ بانجے انہوں نے بھی خطاب ہے میں جڑی گل کرن لگاں توجہ کریا جی میرا کیتہ الحمدللہ تُسے سارے جان دے ہو شیشے دی طرح صاف ہے میں کسے دی مخالفت دی گل نہیں کرنا یا کسے دے میں اس واسطے تقریر شروع کی تھی ہے یا کسے دے حق یا مخالفت دی گل کرنا الحمدللہ میرے دل دے شیشے وچ کوئی کارا وال نہیں الحمدللہ میرا کیتہ بالکل صاف ہے لیکن جی ڈی گل میں کرن لگاں اللہ کرے تو اڈیو دے تے غور ہو جائے اے جڑا اکھ دا آنسو ہے نا اکھ دا آنسو توجہ میرے پر لکھ رہے اکھ دے ویچ جڑا آنسو ہے بندے دے کرب زیادہ نہ ہوئے رون دل کرے لیکن رویا نہ جائے غام بھی ہوئے لیکن انہا غام نہ ہوئے کہ اکھ دا اتھو اکھ جو بار نہ آسکے چھوٹا جا کترہ آنسو دا مسئلے آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹا جا کترہ تمام دوز خانو جان واسطے کافی ہے میری گلدی سمجھ آئی ہے تو انہوں کے نہیں آئی ایک کانسو دا کترہ میں گلدی شروع کیتی ہے کہیاں بندے نہیں ہو سکتا سمجھ آگئی ہوگئے کہیاں نہیں آئی میں سمجھا دیاں بہت سارے لوگ نے جڑے اے عقیدہ رکھ دینے کہ حسین پاک دے غام میں جو رونا نہیں چاہیے غم حسین میں رونا نہیں چاہیے بہت سارے لوگ کاندہ اے زین ہے اسلام اتدال پسندی دا نا ہے موت دل رہن دا حکم دن دا اسلام کچھ لوگ ایسے نے جڑے دس محرم نے چٹے کپڑے پاک خوبصورت بن کے بزاریں چٹھرنگے انہوں دا اے زین اندہ ہے کہ اے عج حسین پاک دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے کمیں حسین دی محفل سجا کے بیٹھے آج جا اسا آکڑ کے چلنا تو خوش ہونا ہے یہ ناصبیت دی سب تو بڑی جاڑے اللہ کرے میری یہ گلت وڑی سمجھے چاہ جائے میں تو آنوں سور سور نہیں سنانی میں لا بھی سکنا سور پر میں سور سنانی نہیں توجہ کرے جائے کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑ ہے میں گلت وڑی تک مچانی ہی ان ناصبیتی بہت بڑی جاڑے کہ جڑے خوشی نہ پھرتے دس محرم نو کہ حسین دا غم منا رہے اسی جناب آکڑ کے چلیئے تے دوسرے پاس سے حدہ کراس کر جانیاں کہ کوئی ہاتھ نو ملہوز نہ رکھنا تے تجابت کر جاناں یہ بھی ٹھیک نہیں نامی محرم دہ دینے میرے امام پاک آرام فرمارے سار اچانک اٹھے تے بی بی زینب پاک سانی زہرا سلام اللہ علیہ اپنے ویر دے گوڑا کے پچھیا ویر تُس ہی بڑے اچانک اٹھے ہو ستے ہو آرام فرمارے سو اچانک اٹھے ہو آپ نے فرمایا میری ہمشیر نانا جان میری خواب اچائے سانا انہا فرمایا سی حسین تیاری کر میں تیرا انتظار کر رہا تیاری کر میں تیرا انتظار کر رہا سانی زہرا پریشان ہو گئی آپ نے فرمایا میری ہمشیر تینوں پتہ تُو کی دی بیٹی ہے مولا کائنات مولا لی کرنا ملوہ جھل کری ساڑے اببا جان ساڑے تو عالی مرتبہ رکھا ناڑے ساڑے وہ چلے گئے ساڑی مامر کی کائنات اچھ کوئی عورت نہیں وہ بھی چلیا گئی ہیں ساڑے پائیبر کا کوئی جوان کائنات اچھ نہیں وہ بھی چلے گئے تے شاید میں ہم ہی چلے جانے ہیں پر ایک بصیت کر کے چلے آنے میری غلط ہے توجہ کر آجے ایک بصیت کر کے جا رہے ہیں میری ہمشیر سینہ کو بھی نہیں کرنے بین نہیں کرنے باڑ نہیں نوچنے خیمیاں تو بار آ کے بے پردہ نہیں ہونا رون تو منع نہیں کیتا نہیں سمجھائی تو رون تو منع نہیں کیتا جڑے آمال جڑے کمہ تو منع کیتا ہے اوہ میں تو اڈیس ہم نے بیان کر دی تیر پتا چلیا کہ جڑے دس مہرمتیں خوشی کر دے کہ ناس بھی ید رو فروغ دیا جا رہے ہیں کہ نہ ہاتھ تو تجابت کر جاؤ کہ دین اسلام دی ہاتھ ٹوٹ جائے اسلام اعتدال پسندیدہ نہ ہے لیکن رون تو منع نہیں کیتا توجہ ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم نے اپنی گودے چلائے کے جدو مندہ وصال ہو گیا کہ آپ دیں آقا میں چطرو فاتت آئی نہ ہو آقا دی آقا میں چوہ اتھروں نکلنے شروع ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ تعالیٰ نو آقا دی بار گیا جلس گتی ماہ آدہ حضور یہ کیا فرمایا یبنا آوف انہا رحمتن فرمایا یہ جڑے اتھروں پہ ابھی نہ ہے اے عام نہیں ہے رحمت میں وہ جو ہے اے آقا دے اتھروں کو یہاں میں جی چھیل نہیں بڑی قیمتی چیز ہے اتھروں بہت قیمتی چیز ہے حضرت زینب نبی پاک دی بیٹی دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم بھی کوئی عام شخصیت نہیں ولو آشہ ابراہیم علوکانہ صدیقت نبیہ نبی پاک نے فرمایا میرے تو بات اگر میرا بیٹا ابراہیم جنگہ رہنگا جنبوبہ کا تاجہ دے سر سے سجایا جا کوئی عام بچہ نہیں جنب بارج مصطفیہ بیان فرما رہے ہیں میرے تو بات اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہنگا تے نبوبہ دا تاجہ دے سر سے سجایا جاندہ انہوں ہاتھ جو پھڑ کے آقا رو رہے ہیں پھر حضرت زینب دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو گیا حضرت بی بی زینب نے کر لیا جاؤ میرے بابا نو بلا کے لے کے آؤ میرا کوئی دکھ منان بڑاتے ہو رہے ہیں سرکار گئے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا رونا بکھیا میرے آقا دیں آقا میں چونگی اتھرون نکلے پچھے آقا حضور آنتا تسیوی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہا جہی رحمتن دینج نہیں ملتے جالہ اللہ تعالی فی قلوب عبادہی جنم اللہ تعالی جدے دلے رکت پا دے وے اتھرون ہو دی آنکھیں چونگے جدے دلے چلنا رکت پا دے وے اے آنسو ہو دی آنکھیں چونگے ہر کسے دی آنکھیں چھتھرو نہیں آنکھیں میں کہتا ہوں لگاؤ مصطفیٰ پہ فتوہ جو کہتے ہیں حسین کے غم میں نہیں رونا چاہیے وہ اپنے بیٹے کے غم میں روتے ہیں بیٹی کے بیٹے کے غم میں رو رہے ہیں اور شریعتہ فتوہ میں آپ چاہتا ہوں آپ حضرات میں سامنیت کر لگا مکلف بات دیتا ہے جڑے علبہ بیٹھے ہیں میں جزی بیان کر رہے ہیں مکلف جدے ہوتے ہیں حکم شریعتہ لاغو ہوئے یہ نہیں پہ کسے دی پیٹے درم دے جس کو اندرونی تقلیف ہو جس کا غم ہاتھ سے بڑھ جائے جدہ غم ہاتھ تو بات جائے فرمایا ہوتے تو شریعتہ حکم اٹھ جاند ہے پھر جڑنا مردی رووے ہوتے تو شریعتہ حکم لا کوئی نہیں ہو سکتے ہیں جدہ غم ہاتھ تو تجابت کر جائے پھر ہوتے تو شریعتہ حکم اٹھ جاند ہے پھر جو مردی رووے پھر ہوتے تشریعتہ حکم لا کوئی نہیں ہوتا تو جو سٹیج پہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہیں کہ حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے ان کو سرکار کے یہ فرامیر کیوں نہیں یاد آتا مصطفیٰ کا رونا کیوں نہیں یاد آتا اللہ اکبر نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یہ تو میں نے رسول اللہ کے رونے کی بات کی توجہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ ایک دن ہلکہ یارہ میں چھ بیٹھے سانتے آپ دے تربار دی حالت ایسی کہ ترہ ترہ لکھ بندہ آپ دے آستانے تو روٹی کھا کے جا رہے ہیں کھانا کھا کے جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں تن تن لکھ بندہ ستر ستر اوٹ پیاز دے چھلکے لے کے جا رہے ہیں محبت کے ساتھ نہ رہے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سامینی زبقر عالمی شورج جافتہ سنہان رسول قابل صد عزت و اطراب جناب محترم خاری شاہد ممود قادری صاحب عظیب مدہ حبیب مصطفیٰ تشریف فرما ہو چکے کھڑے ہو کے استعمال کیجئے گا نعرہ تکبیر ایسے دنہ دونوں آنکھوں کو بلند کر کے محبت والا نعرہ ہے عقیدت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور محبت والا نعرہ رسالت نعرہ حیدلی نعرہ حیدلی نعرہ حیدلی منتظمین کی طرف سے احلم وساحلم مرحبہ کہتے ہوئے کبلہ دنیا ہائے نات کا ایک عظیم نام جب بھی میں سنتا ہوں بہتے ہوئے جھرنوں کا ترنم محسوس ہوا کرتا ہے بس تو تیری باتیں دنیا ہائے نات کا ایک عظیم نام قابل ست عزت و اترم جناب محترم قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف فرما ہو چکے سامین ازی وقار آپ کے ساتھ قابل ست عزت و اترم کبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہوئے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بابات بلد کہہ دیئے سبحان اللہ ماشاء اللہ قبلہ قاری صاحب تشریف لے آئے تو اڈی توجہ میرے وال ہے سبحان اللہ اگے تو ویسے کسے والی نہیں آنکھی ہونی آنکھ سبحان ماشاء اللہ تحت نگاہ جناب مجمع نظر آ رہا ہے سبحان اللہ کیا نڑ ویسے بھی نیکیاں مل دیا نے تو اڈی بھی چو جڑا نیکیاں لین آ رہا ہے اوہ آکھے کا جڑا نہیں لین آیا اوہ بینے شک نہ آکے ہون بلا سناو ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تو انہیں زوکنے سلامت رکھیں حاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ آپ دے دربار شریف تو ستر ستر ہونٹ پیاز دا چھلکا لینہ کے جا رہے عالمے تین تین لکھ بندہ کھانا کھا رہے ہیں آپ دے آستانے تو کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں ایک دن بیٹھے نے حلکہ یارہ میں فرمان دینے میں جو پاپا جی فرید رحمت اللہ علیہ کڑو منگنا چاندہ ساں اوہ نہیں منگ سکے آج جو نہیں سی منگنا ہوں منگلے انہیں کہا حضور کی نہیں سی منگنا چاندے تکی منگلے ہیں انتظامی خموش ہو جائے باقی بندے سے چلو اللہ اکبر انہ کیا حضور کی منگنا چاندے سو تکی نہیں منگیا تے منگیا کی آپ فرما دنے میں انہ دی بار گئے چرز کیتی بابا جی فرید و دین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بار گئے چرز کیتی حضور اے پاک پتن دے پتے پیلو کھا 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 ساڑھا تے دل پر گیا ہے حضور تس ہی کھا سکتے ہو ساڑھے کنوں انا کشت نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا نظام تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں اساں تیرے واسطے اللہ کنوں کو کچھ تھوڑا جا اناج تے کوئی آٹا روٹیاں تیرے واسطے مانگ لیں یعنی تیرے واسطے کافی ہوئے گا فرما دنے مننو نہیں سی پتا کہ انہوں کافی آف دیں تین لکھ بندہ جڑا روٹی کھا کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور جناب ستر ستر اونٹ پیاس دا چھلکا لے کے جا رہے ہیں مننو نہیں سی پتا کہ جڑیا وہ تھوڑا جیا جڑا اللہ کڑوں میرے واسطے انہوں منگیا ہے اے 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 انہوں نے کہا پھر حضور تس ہی منگڑا کی چاندے سو فرما دنے میں منگڑا چاندہ سان انہوں کڑوں اکھ دا اتھرو وہ جو ہے اکھ دا امسو منگڑا چاندہ سان تھے صرف منگڑا ہی میرے سا چاندہ اے چاندہ سان اے ایسا اتھرو ملے کہ روندہ روندہ دنیا ترخصت ہو جاؤں کیونکہ اے اتھرو ہر کسی میں نصیب نہیں ہندے جڑے عارف لوگ نہیں ہوناتی ہیں زندگیاں گزر جانتے ہیں رکھتے کلب واسدے آستانیاں تے گزر جانتے ہیں دن 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 شب و روز گزر جاندن کے نکتے کلم دل جائے آنسوں نصیب ہو جائے فرمایا میں کوچ مگڑا چاندہ سام دلیا مینو کوچ بتا چلے ہے جڑا آنکھیں جو نکل مارا اتھر ہوئے ایک قلیہ علامہ علامہ نے بیان کر دیتا ہے فرمایا کہ جمیں بکری دے تھان میں جو دو دن نکڑیا واپس میں جا سکتا ہے وہ جو ہے یہ میرے آقا دیم اس حال امام راضی تو لے کے دبرانی تک پڑھ کے دیکھ رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں تھان میں جو نکڑیا دودھ واپس نہیں جا سکتا تھان جو نکڑیا دودھ تھان میں جو واپس جانا نام ان کے نے فرمایا جیدھی آنکھیں جو آتھروں نکلتا ہے عوضہ دو دکھ میں جانا بھی نام ان کے لئے شرط ہے کہ وہ رکت میں نکلے اور اگر حسین کے غم میں نکلے وہ جو ہے امام حسین کے غم میں اگر نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جدوں غزوہ اہود تو چلے نا واپس ترستے وچ قبیلہ بنی عبدالعشعل حضرت سعید بن ماد رضی اللہ اللہ تعالیٰ نو دا قبیلہ تے آپ کوڑوں دی گزرے تے بی بیاں رو رہی گیا ساں تے میرے آقا دیں آقا بھی جو اتھروں چھام چھام جاری ہوگئے جا بارز کیتی حضورت تس ہی کیا روئے ہو اللہ حضورت تس ہی کیا روئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سارے اپنے اپنے انو لوندے نے میرے حضرت حمزہ دا غم کنہ مصطفیٰ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت حمزہ نو میں کیا نا آپ دا ناک کٹیا سی بازو کٹیا سی بیٹ پٹیا سی کلیچہ بار سی سرکار زارہ فتح آئی نہ ہو آقا اے نہ روئے حتی شاہ کا سرکار دی چیخ نکل گئی انہ روئے اور فرمایا سرکار زندگی چکتی اندان انہ روندیا نہیں بکھیا جنہ آپ حضرت حمزہ نو میں کے روئے سرکار دی چیخ نکلی اے سورہ حود پڑھ کے دے کھولا ما زہیرم و شہیق دا کیبان کنے دردوالی چیخیں جڑی مصطفیٰ دی حضرت حمزہ نو میں کے نکلی ہے اور میں ارضی کرنا چاہنا اگر حضرت حمزہ دے خامج مصطفیٰ انجر روئے نے پھر حسین دے خامج کی عالم ہوئے گا اگر کوئی کہے رونا نہیں چاہیے حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں سرکار پہ لگاؤ فتوہ لیکن ادھر کوئی فتوہ نہیں لگا سکتا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف دے خامج اسی سال روم دے رہے اسی سال اور قرآن پاک میں لفظ کی نے علمات شریف فرمارے اسف کے لوں کے اندر یا اسفہ یہ نہیں ہے کہا یا اللہ یا یوسفہ فرمائے یا اسفہ لفظ جڑے نے نا ایک کھول جانتے اسمان پھڑ جائے یا اسفہ فرمائے میرے غم نہ اللہ نے کھا رہا ہے اس میں کھانتے جو پتر بچھڑے حالا پتا سی حضرت یعقوب نو میرے پتر نے آ جانا ہے یہ زندہ مریا نہیں زندہ ہی آئیں تو پتر نواندیسان جاؤ لفو جا کے کہتے لاب بھی جائے گا بیٹے نواندیسان لفو جا کے لاب جائے گا پتا سی اور رب کا اناک فرمان دیا کہ جنہ یعقوب یوسف دے خامج رویا ہے نا جس دردنا رویا ہے جس دردنا یعقوب رویا ہے بلو کانا میتینے لاخرہ جو ہمان دکا جے دے دوے پتر بنیامین تے یوسف اگر دنیا تو چلے گئے ہوں دے جنہ دردنا یعقوب رویا ہے میں بنیامین تے یوسف نو زبین جو قد کے زندہ کر کے سامنے کھڑیاں فرماتے ہیں جنہ غامج یعقوب رویا ہے یوسف علیہ السلام دے غامج پتر دے غامج جنہ یعقوب رویا ہے حضرت جبریل امین یوسف علیہ السلام قل گئے کہ حضرت یوسف نے پوچھا میرے باپ نو میرا کنہ غامے میرا باپ میرے غامے جے کنہ روند ہے تو فرمایا جبریل نے سبعین سکلا ستر ماما نو جنہ اپنے پتران دے وچھڑن دے غام دے نا تے ستر ماما جویں اپنے پتران دے وچھڑن دے روندیاں نے انہ ستر ماما نالوں میں زیادہ غام تیرے باپ نویں تیرے وچھڑن دے ستر ماما نالوں میں تیرے وچھڑن دے نا تے حضرت یقوب علیہ السلام دا فتر تے پتا زی پہ ہے اور روے کس دردنال ہر بندہ روند ہے کہیاں بندیاں نو بڑا بڑا درد دے بڑا بڑا روندے پر ایک ایسا رونہ ہے کہ اکھاں ہی چلیا جان اکھاں ہی چلیا جان وابدد وابیتت آئینا ہو وہوا منال حوزن وہوا قدیم فرمائے درد دل لیچ رکھے آنا اے گل بڑی سنن والی ہے فرمائے درد جنا مردی شدت اختیار کر جائے لیکن انہوں دل لیچ رکھنا کسے سامنے زار نہ کرنا یہ دوسری قسم میں نے بیان کی ہے پہلی قسم اسی جڑی ناصبیت والی ہے لیکن دردنوں لوگ کا سامنے بیان کرنا یا پھیلان کے بیان کرنا یا لوگ کل اتس کے بیان کرنا فرمائے سلام اس بات کا درس نہیں دیتا وہ کا دفعہ ہوا قزیم درد جتنا ہو لیکن یقود کی طرح اپنے دل میں بسالو آنسو تو نکنے پتا نہ چلے اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف آ جاؤ آخری گل حضرت امی سلمہ دی بارگ آپ فرما دیا نے میں راتوں خواہ بیچ بکھیا آقا الاسلام تشریف لے آئے آپ دیا زلفان بیچ بھی گرد سی آپ دی داڑی مبارک بیچ گرد سی کپڑے گردن الانٹے نے ہاتھ بیچ شیشی تے بیچ خون ہے میں پوچھے آقا اس حالت بیچ کتھو تشریف لے آئے ہو سرکار فرمایا میں کربلا تو آ رہے ہیں میری امت میرے شدادیا کا خون گرائی جا رہی سی میں اٹھائی جا رہے تھا امی سلمہ میرا نواصہ حسین کربلا دے میدانے جا میں شہادت نوش کر گیا اور اس سے روایت میں مشکات نے نکل کی تے حضرت عبداللہ ابن عباس دے والے نہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سرکار دے چیرے اُتھے گرد سی تے وہ ہاتھ میں چکھون والی شیشی سی میں ارد کی تھی آقا اس حالت ہی تو سی کتھو تشریف لے آئے ہو جیڑے جملے سرکار نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ سمات کرو اگر پتھر دا دل لیتے پھر پتہ نہیں سمجھ لگے کہ نہ اگر دل مسلمان والا دل پتہ لگے گا میری آقا فرمایا عبداللہ دیکھے آئی میری امت نے میرے پترانہ کی حال کی میرے پترانہ کی حال کی تا ہے رب کا آبادی قسم اگر ایک جملے بھی کھول جان تو عصمان پھڑ جائے زمین پھڑ جائے جیسے سرکار نے کہا ہے اور پھر ابن عصا کرتے دل روایے تک کے ارض کر لگا سرکار نے فرمایا گِن گِن کے فرمایا اے میرے حسین دا خونے اے میرے علی اکبر دا خونے اے میرے عباس دا خونے اے میرے علی اشکر دا خونے اے آنوں محمد دا خونے تو فرمایا ہن میں ایج نہیں جانا رابطی بار گچ ہن میں ایج نہیں جانا ہن میں خون نال لے کے جانے دے عرض کرنی ہے مولا میری امت نے میرے پترانگا کی حال کیتا ہے میں انہیں گا خون لے کے آیا مولا تیری پارکچ خون پیش کیتا ہے میں نوینہ دا حساب لے کے دے میں پتھنا چاہنا تیرے یزید لوں ارش دا کیا سمجھ دیں اگر کیامک والے دن یزید دے مقابلے میرے آقا آگے تکی جواب دیں گا اگر اپنے شہزادیاں دا حساب لیند باستے مصطفیٰ نے کہا دیتا ربا بینوں حساب چاہی دا تو پھر کیا جواب دوگے پتا چلے آ اینا دے غامے چرونا ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نواز حضرت امام حسن نے فرمایا مرقات شرمشقات ملدہ علی کاری حیوی علی ہے نا تے گالوی علی علی کی تھی ملدہ علی کاری حضرت امام حسن نے فرمایا اس سے جملے تھے میری تقریر ختم ہیں ملدہ علی اگلا فیصلہ تو اڈا آپ فرمادے ہیں ملدہ علی کاری فرمادے ہیں حضرت امام حسن نے فرمایا جس بندے دی آنکھ میں چھو ساتھے غامے چھو ایک کتھو نکلیا وہ قیامت وائے دن جنت دیچی جا سکتا ہے کسی دو دفعے تنے جا سکتا ہے اور یہ میری تقریر کے آخری جملے ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیں ان کے غم میں رونا ان کے غم میں رونا نجات ہے اور رونا ہی نجات ہے ہنے رونے کی بات کی اللہ کرے ہم سب کو عمل کی توفیق ہو جائے واخر و دعویان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ عالمانہ ناسخان اور اتبا اور اتبا